آج کل پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جسے کاشف زمیر اور ترکش ایکٹر اینگن الٹان کے ساتھ ہونے والی چٹنگ کے بارے میں نہ پتا ہو تو میں نے سوچا کیوں نے اسی کیس کو اگزمپل بنا کے کچھ لیگل پوائنٹس ہی ڈسکس کر لیے جائیں ہیلو فرنڈز آئیم حماد عمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لیگل فورم یوٹیوب چینل ویڈیو میں آگے مندنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں کہ اس ویڈیو میں جو بھی بات ہوگی وہ میرا اپنا اپینین ہے اور اس کا مقصد صرف و صرف لیگل پوائنٹس کو کلیر کرنا ہے اور میں یہ ہرگز دعویٰ نہیں کرتا جو میں کہتا ہوں وہی کوٹ بھی کہے گی یا وہی اس کیس کا فیصلہ بھی آئے گا تو مقصد ہم نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم نے کچھ لیگل پوائنٹس اٹھانے ہیں اس کیس سے اور ان پر ڈسکیشن کرنی ہے تو اگر میں اس کیس کی فیکٹس کی بات کروں ہوتا کچھ ایسا ہے کہ کاشف زمیر ترکی جاتے ہیں اور اینگل نلتان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں آفر دیتے ہیں نو کروڑ کی کہ وہ پاکستان آئے اور ان کا برینڈ ایمبسیڈر بنے جس پر اس انویٹیشن کو قبول کرتے ہوئے اینگل نلتان پاکستان آ جاتے ہیں اور یہاں پر آکے جب ان کے ٹیم کاشف زمیر سے ڈیمانڈ کرتی ہے ان کی پیمنٹ کی تو وہ پیمنٹ کرنے میں ناکام رہتے ہیں جس پر اینگل نلتان جو بھی معایدہ ہوا تھا یا ہونا تھا اسے کینسل کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور ایک کرسے تک ہاموش رہتے ہیں اب کچھ رپورٹس میں یہ بھی انکشاف کیا جا رہا ہے کہ انہیں کچھ چیکس وغیرہ بھی دیے گئے تھے لیکن جو اف آئی آر میں نے انٹرنٹ پہ دیکھی اس پہ چیک وغیرہ کے کوئی دفعات یا اس کا کوئی ذکر موجود نہیں تھا لیکن برحال ایک پوائنٹ ہے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے اب ان فیکٹس کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو لیگل پوائنٹس آتے ہیں وہ بیسیکلی تین ہیں ہم ان تینوں ہی پوائنٹس کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور ان کی پوٹنشل لیابلٹیز کو بھی دیکھیں گے اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں ہم اس بات کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے کہ وہ کون سی گاڑی یوز کر رہے تھے اور کون سی نمبر پلیٹ اس پہ جالی نمبر پلیٹ لگا کے جو بھی یوز کر رہے تھے اس بات کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے اب ان تین پوائنٹس میں سے ہمارے پاس دو پوائنٹس ایسے ہیں جن کی پوٹنشل لیابلٹی کرمینل لیابلٹی ہے اور ایک ایسا پوائنٹس ہے جس کی لیابلٹی سیول لیابلٹی ہے اور سب سے پہلے اگر ہم بات کریں چٹنگ کی تو چٹنگ ایک کرمینل آفینس ہے اور اسے ڈیل کرتا ہے پاکستان پینل کورٹ اور پی پی سی کی سیکشن 4.15 سے لے کے 4.20 تک چٹنگ کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں چٹنگ کی ڈیفینیشن اور ڈیفرنٹ ایسپیکٹس آف چٹنگ عام طور پر اسے 4.20 بھی کہا جاتا ہے اور اسے 4.20 کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ اس کی جو اف آئی آر ہے وہ انڈر سیکشن 4.20 اف پی پی سی ہوتی ہے اب اس کیس میں چٹنگ ہوئی ہے یا نہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو سیکشن 4.15 سے لے کے 4.20 تک ہے یہ چیپٹر ہے پروپٹی اوفینسز کا تو اب میں گئر ان سیکشنز کا نچون نکال کر آپ کو یہ بات بتاؤں کہ چٹنگ کیا ہوتا ہے تو چٹنگ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اپنی آئیڈنٹی ڈیفرنٹ بتا کے یا کسی بھی طریقے سے آپ اپنے ڈیزگنیشن ڈیفرنٹ بتا کے یا اس طرح سے کسی کو ایمپرسونیٹ کر کے کسی کو چیٹ کر کے اس سے کچھ لے لیتے ہیں یا اس سے کچھ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ چٹنگ ہوتا ہے بیسکلی تو اب یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں اور اگر ڈیفرنٹ کر جاتے ہیں تو آپ پہ چٹنگ کیا فائی آرز کٹ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا اس کے لیے الگ سے جو لاہ ہیں وہ بریچ آف کانٹریکٹ کے تھرو آپ جاتے ہیں ایک سیبل سوٹ فائل کرتے ہیں اور یہ ایک سیبل کیس بنتا ہے تو اب دیکھیں سیبل کیسز اور کریمنل کیسز میں فرق یہ ہے کہ کریمنل کیسز میں بندہ جیل جاتا ہے جو پرسنل لائیبلیٹیز ہوتی ہیں وہ کریمنل کیسز میں ہوتا ہے اور سیبل کیسز میں ایسا نہیں ہوتا سیبل کیسز میں آپ جیل نہیں جاتے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو کوٹ آرڈر کرے جو آپ کی پروپرٹی وغیرہ ہے اسے سیز کر دیا جائے اور اسے بیچ کی اسے انعلام کر کے دوسرے آدمی کو اس کے ڈیٹس جو ہیں وہ پے کیے جائیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں آپ کو جیل بیچ دیا جائے گا بریچ آف کانٹریکٹ کو تو ابھی ہم فردر ڈسکس کریں گی کیونکہ یہ بھی ہمارا وان آف دی پوائنٹس ہے لیکن یہاں پہ اگر میں آپ کو سمپ کروں چٹنگ کے حوالے سے تو اس کیس میں چٹنگ کا کیس نہیں بنتا بسیلی یہاں اینگن الٹان کی طرف سے کچھ دیا نہیں گیا یا کاشف زمیر نے اس سے کچھ لیا نہیں ہے اس کو پیمنٹ دینی تھی جو اس نے نہیں دی یعنی اس نے پیمنٹ میں ڈیفالٹ کیا ہے دیکھیں یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ عام زبان میں آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں چٹنگ کہہ سکتے ہیں فراڈ کہہ سکتے ہیں لیکن لیگلی ہر ایک چیز کی ڈیفینیشن ہوتی ہے جو چیز ڈیفینیشن پر پوری اترتی ہے تب ہی اس چیز کو وہ نام دیا جاتا ہے تو یہاں پہ چٹنگ کی سارے ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی تو اب اگر ہم دوسرے پوائنٹ کی بات کریں تو وہ بھی ہمارے پاس ایک کرمینل لیابلٹی آفینس ہے جو ہے چیکس دینا اگر آپ کسی کو فیک چیک دیتے ہیں تو یہ بھی ایک کرمینل آفینس ہے جو کہ کور ہوتا ہے پی پی سی کی سیکشن 489F کہتے ہیں تو اب اس کا لاو سیمپل سا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو چیک دے دیے ہیں جو ڈیس ہونرسٹ ہیں اور بینک کی طرف سے ڈیس ہونر ہو گئے ہیں تو آپ نے ایک آفینس کمٹ کیا ہے اب یہاں پہ کچھ رپورٹس تو اس طرح کیا رہی ہیں کہ کاشف زمین نے چیکس بھی دیے ہیں لیکن جو اف آئی آر جو میں نے آن لائن مجھے ملی ہے اس میں چیکس وغیرہ کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے اب یہاں پہ چیکس کیلئے ہمیں دو باتیں دیکھنی ہوں گے کہ چیکس پاکستان میں دیے گئے ہیں یا ترکی میں جا کر دیے گئے ہیں اگر ترکی میں جا کر چیک دیے گئے ہیں تو پھر اس کو جو لاو ڈیل کرے گا وہ ترکیش لاو ڈیل کرے گا اور دنیا میں جو چیکس کا معاملہ ہے وہ سیول کیس ہوتا ہے اس پہ بھی کریمنل کیس نہیں کیونکہ پاکستان میں یہ روجان کچھ بڑھ رہا تھا اسی لیے اس کو کریمنل آفینس بنا دیا گیا ہے تو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو سمپل سی کنکلوڈن یہ ہے کہ اگر چیکس دیے گئے ہیں اور وہ ڈیس ہونر ہوئے ہیں تو کیس بنتا ہے اگر وہ پاکستان میں دیے گئے ہیں لیکن اگر پاکستان سے باہر دیے گئے ہیں تو ایک objection اٹھ سکتا ہے جو restriction کے حوالے سے اب باقی court پہ ہے کہ court کیا decide کرتا ہے اب تیسرا اور سب سے اہم point جو ہے وہ breach of contract کے حوالے سے اور میرے opinion میں یہ جو case ہے وہ breach of contract کا ہی ہے اب fact سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ایک contract ہوا جس کو کاشف زمین جس نے payment default کیا اور جس پر contract cancel ہو گیا دیکھئے ابھی جو contract میں یقیناً ایک shooting وہ ابھی شامل ہوئی ہوگی کہ shooting کا ہی contract ہوا ہوگا لیکن ابھی shooting ہوئی نہیں ہے تو یہ جو breach ہے یہ repudatory breach نہیں ہے یہ anticipatory breach ہے یعنی پہلے ہی یہ اندازہ لگا دیا گیا تھا یا معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جو obligations ہیں یہ fulfill نہیں کر سکے گا اس لیے cover ہوتا ہے anticipatory breach جس کو پہلے ہی انگن الٹان نے اس کو contract call off کر دیا تھا اب یہاں پہ سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کاشف زمین نے اگر یہ breach کیا بھی ہے تو کیا liabilities کیا ہوں گی بیسکلی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اب breach of contract کی صورت میں ایک پارٹی دوسری پارٹی سے damages claim کر سکتی ہے اور کچھ cases میں specific performance بھی دیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہر case میں specific performance بھی نہیں ملتا اب damages کا جو measure ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یا آپ کو pre contract situation میں کھڑا کر دیا جاتا ہے یا post contract situation میں اور کیونکہ یہ civil cases ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی jail نہیں جاتا تو اگر ہم یہ بات کریں کہ کاشف ضمیر jail جائے گا ان cases میں یا نہیں تو اس کا جواب میرے opinion میں تو ہے نہیں اس case میں کاشف ضمیر jail تو کم سے کم نہیں جائے گا لیکن ہاں اگر دوسرے cases جو ہیں جو گاڑی کی نمبر plate والے ان کی ایک الگ بات ہے لیکن ان cases پہ at least کاشف ضمیر jail نہیں جائے گا اور انگل نلطان کو کیا ملے گا اگر کاشف ضمیر کے پاس کچھ ہوگا تو شاید اس کو damages مل جائیں جو اس کے اب بھی کچھ میرے خیال میں damage تو ہوا بھی نہیں ہے تو یہ پھر code پہ ہے کہ code اسے کیا دیتا ہے لیکن اگر کچھ مل بھی جائے گا تو کاشف ضمیر کے پاس ہونا بھی چاہیے اگر نہیں ہوگا تو اس کے assets جو ہیں وہ شاید نلام کر کے دیے جائیں گا اگر کوئی assets بھی نہیں ہوگا تو ویڈی انڈ انگل نلطان کو صرف اسے ملے گا ایک piece of paper decree تو یہ جو کاشف ضمیر کی case کو میں نے ایک model بنا کے کچھ legal points discuss کیے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہوگی اور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا اسے طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے اس چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ